بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاکا نعبد و ایہاکا نستائیم واجب الہترام سامین حضرات اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و سنات و باد بے شمار لا تعداد رود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں سورت فاتحہ دی آئیت ایہاکا نعبد و ایہاکا نستائیم اللہ رب رحمان نے قرآن دے اندر ابتدائی سورت دے اندر اللہ پاک نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے اس آئیت دی اہمیت دا ایدی شان دا اور ایدی برکت دا اس بات تو واضح پتا چل دا ہے سورت فاتحہ دی اے آئیت اہمیت دے لحاظنال فضیلت دے لحاظنال اور برکت دے لحاظنال بڑی عظیم آئیتیں نمازی حالت اندر جدو بندہ اس آئیت دی تلاوت کر دا ہے اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑا اندہ ہے ہاتھ بن کے رابط دربار اندر کھڑا ہے ایہاکا نعبد و ایہاکا نستائیم جدو اس آئیتے پہنچ دے ہیں اللہ رب رحمان فرمان دے نے ہاظا بینی و بین عبدی اے میرے تے میرے بندے دے درمیان تقشیم ہو گئی ہے اللہ واللہ اے میرے تے میرے بندے دے درمیان ایک معادہ ہو گیا ہے رب العالمین نے اے اس بات دی وضاحت فرمائی بندہ رب نل کی معادہ کر دا ہے میں بھی کرنا تسی بھی کر دے ہو ہر نماز اندر کرنے ہیں ہر رکت اندر کرنے ہیں نماز پڑھن والا مسلمان اللہ دن عالم معادہ کر دا ہے کہ اللہ میرا وعدہ تیرے نل ایہاکا نعبد ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کریں گے و ایہاکا نستائیم اور مدد بھی صرف تیرے کو لوئی منگا گے اے بندہ نماز دے اندر آپ نے رب نل معادہ کر دا ہے ہر رکت اندر کر دا ہے باوضو ہو کے کر دا ہے مسجد اندر کھڑیاں ہو کے کر دا ہے اور بڑی خوش نصیب ہو لوگ نے جیڑے آپ نے معادے دی پاسداری کر دینے پہ آپ نے رب نل کیتے ہوئے وعدے دی پاسداری کر دینے پہ آپ نے رب کو لوئی مدد مانگ دینے آپ نے اللہ دی ہی عبادت کر دینے آئیے گوھر کیجئے میرے بھائی میرے برادر بعض سے ایشے لوگ نے جیڑے اس معادے دی خلاور دی مسجد اندر ہی کر دینے مسجد اندر ہی غیر اللہ دے نام دیاں غیر اللہ دے نام کو لوئی مدد مانگ دینے مسجد اندر مسجد اندر ہی غیر اللہ دے نام دے نارے لگ دینے اور بعض ایسے نے کہ مسجد تو باہر جا کے اپنے اس معادے نو اس وعدے نو پول جاندے نے رب نل کیتے ہوئے وعدے او کملیا اس وعدے نو تے یاد رکھیا کر آہ کدھی قرآن دا ترجمہ پڑے نا تے نو پتا چل جائے تو اپنے اللہ نل کی معادہ کیتے ہیں اپنے رب نل کی وعدہ کیتے ہیں اور میرے بھائی میرے برادر ای آہ کا نابدو ایدہ تقاضہ کہ اللہ رکو بھی صرف تیرے واسطے ہی ہے سجدہ صرف تیرے واسطے ہوئے اللہ ہاتھ بن کے کھڑیا ہون والی ذات صرف تیری ہے میرے رب جی دستے سوال کسے اگے سوال واسطے ہاتھ بلند کرنے نے اللہ تیری ذات ہے جب انہیں نیاز جکانی ہیں تو میرے اللہ تیرے اگے اور میرے بھائی میرے برادر گوھڑ کیجئے خزانیہ دا مالک ارشاں والا رب رزق دین والا اللہ اولاد دین والا اللہ میرے بھائی عزتہ دین والا اللہ مشکلہ حل کرن والا اللہ حاجتہ پوریاں کرن والا رب اور آئیے اولاد دین والا واپس لین والا نا دین والا کون ہے ارشاں والا رب ایہا کا نابو دو اس بات دا تقاضہ کردہ ہیں اور اسی اس بات دا معادہ کرنے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرانگے تیری عبادت اندر اسی کسے نو شریک نہیں بناوانگے اور تیری ہی ہی جڑیے انہیں ہر چیز نو نفی کر چھڑیا اللہ تیری ہی عبادت کرانگے اور تیری ہی تیرے کولو ہی مدد منگانگے اے بندہ اپنی نماز دے اندر ہر رکت دے اندر اپنے رب نلوادہ کردہ ہیں اور دیکھ لو اور دیکھ لو میرے بائیو اس وعدے دی پاسداری کون کون کردہ پیا اور اس وعدے دی خلاورسی کون کردہ پیا اپنے وعدے نو کون بار بار توڑ دہ پیا اور آئیے گوھر کیجئے قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آئیے لان فرما دونا اپنی زبانِ نبوتو ایہاں کا نابود وہ ایہاں کا نستائیم امامِ کائنات بھی اپنی نماز اندر پڑ دے ساں ایہاں کا نابود اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتینا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ سمجھایا زندگی گزارندہ طریقہ سلیقہ امت نو سمجھا چھڑیا اور امت دی رہنم ایک دن اللہ دے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے نکلے نام میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابیم حضرتِ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام دے نال نے حدیث پاک دے اندر موجود اللہ دے نبی سواری تے تشریف فرمانے نام حضرتِ معاذ میرے آقا دے پیچھے بیٹھے ہوئے نام درمیان دے اندر کوئی چیز نہیں سوائے اس کجا کجاوے دی لکڑی تو او جڑی لکڑی ہے نا اوہوی درمیان دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیٹھے ہوئے نام حضرتِ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا فرما دے یا معاذ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابین مخاط فرمایا اے پیارِ معاذ حضرتِ معاذ فرما دے لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ وَسَعَدَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے کہنے لگے اے اللہ دے نبی جی میں حاضر سونیا حکم فرماؤ آرڈر فرماؤنا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر خموش رہنا آقا فرما دے یا معاذ حضرتِ معاذ فرما دے لَبَّئِكَ یا رسول اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دے اے پیارے معاذ کیا تُو جان ہے حل تدریم حق اللہ عزبہ جلال علیہ باد حضرتِ میرے آقا علیہ السلام حضرتِ پیارے معاذ نو فرما دے اے پیارے میں آمو آسو جان بندیاں دے ہوتے آسمان والے راب دا کیا کے ساڑے ہوتے اللہ دا کیا کے جان دے اس بات نو اگر نہیں جان دے تے نوٹ فرما لیجئے اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لیجئے بڑی پیاری حدیثِ ایمان تازہ ہو جان دے اللہ دے قسم میرے آقا علیہ السلام فرما دے اے حال تدریم ماں حق اللہ اززا و جلال علی بار اے پیارے معاذ منو ایک گلت دسنا بندیاں دے اتے آسمان والے اللہ دا کیا کم حضرتِ معاذ فرما دے اللہ دے نبی جی اللہ آہو آلم و رسولہ سونیا اللہ جان دے یا ادھا رسول جان دے سانو تے اوہ دو ہی پتہ لگے گا جدو سونیا تسی وزاہت فرما دوگے نام اللہ تے جان دے تے رب توہ دے تے وحی قضد ہے تسی بھی تو آنو ہی پتہ چل جان دے سونیا سوال میرے کنوں کی تے سانو تے اوہ دو ہی پتہ لگے گا جدو سونیا تسی دس ہوگے میرے پیارے پیغمبر علی صلات و سلام آقا علی صلات و سلام نے اپنی زبان مقدس تو اس بات دا اعلان فرمایا آقا فرما دے نفع انا حق اللہ اللہ لے باد این یابدو و لا یشر کو بہی شئی پیارے معاذ بندیاں دے اتے راب دا اے حق کے بندیاں دا حق باندہ کہ اپنی زندگی اندر اللہ دا کوئی شریک نہ بنائے اللہ دا حق کے ساتھ دیتے کہ راب دا شریک نہیں بنانا اللہ دا شریک نہیں بنانا اللہ آخری دم تک سانو اس بات دی اقرار کرن دی اللہ توفیق داوے کہ اشہادو ان لا الہ الا اللہ و اشہادو انہ محمد الرسول اللہ اللہ دا کوئی شریک نہیں اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اللہ دے آخری نبی بن کے آئینے رسول بن کے آئینے میرے بھائی میرے برادر میرے اور توانے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِمَّا حَقُ اللَّهِ اللہ لے عباد آنیا عبدو وَلَا يُشْرِكُ بے شک بندے آدھے اُتھے اللہ دائے حق کے کے بندے صرف رب دیے بادت کرن آنیا عبدو وَلَا يُشْرِكُ وَلَا يُشْرِكُ وَلَا يُشْرِكُ وَلَا يُشْرِكُ مَا حَقُ الْعَبَادِ اَوْلَا يُشْرِكُ وَلَا يُشْرِكُ اے ہوئی حق کے نا کہ اللہ دیے بادت کرنی ہے او دا شریک نہیں بنانا تیاقہ فرما دینے دوسری کا لے وے جتو اللہ دے بندے راب دیے بادت کرنگے انو وحدہ اللہ شریک منننگے او دا شریک نہ کوئی بنانگے اے پیار معاد فر اللہ تعالیٰ دا بندیاں تے اے حق کے پھر راب دا حق کے اپنے بندیاں نو جہنم کنو آزاد فرما دوے نا پھر اللہ دی دمہ داریے اپنے بندیاں نو جہنم کنو آزاد کر دوے حق کو لعبا عبادی علاللہ اللہ یو عذب اللہ یو عذب اللہ یو شریک بہی جتو بندہ اللہ وحدہ اللہ شریک دیے بادت کرے گا نا او دنال کسے نو شریک نہیں بنائے گا پھر اللہ رب رحمان دا بندیاں دے اتے اے حق کے اللہ رب رحمان دے اتے بندیاں دا یعنی راب دے پھر ساڑا اے حق کوئے گا اللہ ایسے اپنے بندیاں نو جہنم دے اعذاب بلو بچا آلیں گے نا کتنی اللہ دی مہربانی ہوئے گی کتنا اللہ دا فضل ہوئے گا رب نے پیغمبر دی زبان نو امت نو اس بات تو آگاہ کر چھڑیاں او میرے نبی دے امتیوں منو وحدہو لا شریک مننا تو آڈا کام میں میری عبادت کرنا تو آڈا کام میں جنت الات کر دینا میرے شاہ والے راب دا کام میں اللہ ہو اللہ تے آئے میرے بھائی انسان آئے اللہ دی عبادت واسدے وے رب العالمین دا قرآن ایلان فرمارے اللہ فرمارے یا ایوہا ناسو بدون ربکم اللہ دی خلقکم واللزین من قبلکم لا اللہ کم تتکون اللہ دی جعل لکم العرض فراشا والسماع بنان والسماع بنان وانزل من السماع ایمان فآخر جبہی من السمرات رزک اللہ کم فلا تجالو للہ فلا تجالو للہ اندادم وانتم تالمون گالے تھے بھی ہو ہوئی ہو رہینا اللہ دی عبادت دیں ایہا کن آبدو اے ہو عبادہ کرنے آنا رب نال اللہ عبادت بھی تیری کرانگے ایہا کن آبدو ایہا کنستائیم اللہ اے تھے پوری دنیا نو مخاطب نے اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں سو بدو ربکم اللہ زی خالا کا کم اس اللہ دی عبادت کرو نا جس اللہ پاک نے تو آنو پیدا فرمایا اللہ خالا کا کم واللہ زینا من قبلی کم اور انہا لوگانو جڑے تو آٹے تو پہلے گزر چکے نے تاکہ عبادت دا مخشد کی اللہ اللہ کم تتکون تاکہ تسی متکیتے پر حیدگار بن جو کش اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ زی جا اللہ لکم مولارزہ فراشن اللہ واقعی عبادت دا موسے کے کیوں اللہ پاگ نے زمین دے سینے نوں رب نے تو آڈے واہ سے فرش بنا چڑے ہیں اللہ زی جا اللہ لکم مولارزہ فراشن و سماء بنا آسمانو اللہ نے بطور چھت بنا چڑے ہیں فا انزالہ من السماء ایمان پھر بدنا دے اندروں آسمان اندروں اللہ نے پانی جاری کر چڑے ہیں فا انزالہ من السماء ایمان فا آخر جبہی من السماء راتی رزق اللہ کم پھر اینا پانیاں دے ذریعے بارشاں دے ذریعے اللہ تازہ پریزک تے پھالت وانو اتاو فرما چڑ دے ہیں واہ میرے مالک تیری عظمتہ دے کے آکھا میں اللہ فرما رہنے فلا تجالو للہ لوگو تو انو چائی دے اس اللہ واسدے کسے نو شریک نہ بنایا جے اللہ دا شریک نہ بنایا جے رب العالمین دا قرآن اعلان ورما رہے ہیں آئیے میرے بھائی اللہ دی عبادت انسانی زندگی دا ایک لازمی جوزے لازمی حصہ ہے راب دی عبادت نہ قرآن اعلان ورما رہے ہیں رب العالمین نے اپنی عبادت دا شبک پڑھا نواز دے اللہ نے اپنی عبادت دا شبک دے نواز دے کتنے امبیاء نو مبوز فرمایا نا صرف اپنی عبادت دا شبک لوگانو سنان واز دے کتنے امبیاء علیہم السلام نو رب نے دنیا تے مبوز فرمایا ایک لاکھت کم و پیش چوبی آزار امبیاء آئے اپنے اپنے زمانے اندر اپنی اپنے قومانو واز کرنوا سے آئے اور اعلان کی کی تائیہ کا نابد عبادت کی دی کرنی ہے آشمان والی اللہ دے اور جتنے بھی امبیاء آئے نا لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کے آئے جتنے بھی نبی زنیہ تے آئے نا اللہ دی تو ہی دی دعوت لے کے آئے راب دی تو ہی دا سبق لے کے آئے اور جن نوہ ساں پہچانی ہے انہی جڑے سبق نوہ ساں پلا چھڑے آئے سانو تے پہچانی نے ایک قرآن کی ساڑے کلو مطالبہ کردہ پی آئے قدی گور کی تے جدو نماز بڑھنا نام وزو کرنا ہے مسجد اندر اونے اونے تے کون تے نولیان والا کونے آشمان والا ربے اللہ چلندیاں تاک تہیں کھولاوے راب ٹورندیاں تاک تہیں تیرے کونو کھولاوے تے گملے آگ کون تے نو مسجد اندر لے آئے گا ایک دن کوئی اٹھا کے لے آئے گا دوسرے دن کوئی چوک کے لے آئے گا تیسرے دن لوکاکنا ساڑے واسدی گل نہیں اے ساریاں اتاک تک کدے کولنے آشمان والی اللہ کولنے سارے اختیار میرے رب دے کولنے آئے میرے بھائی عبادت دا سبق اللہ دی توہید دا سبق امبیاء علیہ السلام لے کے آئے ایک لقت چوبیہ ہزار نبی آئے نا آئے گوھر کیجئے اللہ دے بڑے پیار نبی نے جناب نوح علیہ السلام دیکھئے اللہ دی توہید دا اعلان ورمایا وَلَا قَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا علاقوں میں ہی ہے آسان جناب نوح علیہ السلام وَلَا قَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا وَلَا قَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا علاقوں میں ہی ہے اور نا دی قوم والنبی نوح علیہ السلام نوح رسول بنا کے پیجیا نبی نوح علیہ السلام نے آکے دعوت کی دیتی ہے قَالَ یَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ اللَّهُ 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 اے ہوئی میرا مظمومنے یا کناب دو اللہ عبادت بھی تیری کراں کے اے عبادت زندگی دا لازمی حیشہ ہے اور جی دی زندگی اندر عبادت نہیں ہو دی زندگی بیکارے او دے دنیا تے آندہ مقصد ہی کوئی نہیں آگا اللہ دی عبادت کرنی ہے رب نے عبادت واس سے پیجے ہیں اے تے دنیا دی زندگی گزار انواس سے اے تے خان پین دیا سباب اللہ پاک نے پیدا فرمائے نینا وگر نہ حقیقت دے اندر انسان جنو اللہ نے اپنی عبادت واس سے پیدا فرمایا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیا واریا آیا اللہ فرما دینے ذمہ داری ہے نا اللہ اکبر میرے پیارے نبی نو علیہ السلام آئے فرما دینے کالا یا گوم عبداللہ اے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کرونا مالکم من الہن غیروہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائک نہیں رب تو علاوہ کوئی سجد دے لائک نہیں اوہ یا اللہ تو آڈا مبود ہے اور جناب نو علیہ السلام ورما دینے اگر تسی اللہ رب العالمین دی عبادت نہ کی تھی اس گلدہ ڈارے انی اخاو علیکم عذاب یوم عظیم پھر تو آڈے تے قیامت والے دن قیامت دا بڑا عذاب تو آڈے تے نہ کی تے آج اللہ دی عبادت وال لوٹاؤ لوٹاؤ رب دی عبادت وال اگر نہ کی تھی تے پھر منو ڈارے انی اخاو علیکم عذاب یوم عظیم کسے اوز زندہ بڑا عذاب تو آڈے تے نہ آجائے اللہ میری توبہ اللہ سانو اپنی عبادت کرن دی اللہ توفیق آتاو فرما داوے آئیے میرے بھائی میرے برادر اے تے جناب نو علیہ السلام ایک اور اللہ دے بڑے پیار نبی جناب حود علیہ السلام وائی لا آدنا خاہم حودہ کالا یا گوں میں بدھو اللہ گالے تے بھی اللہ دی عبادت دی اور یہ نعیہ کا نابد اللہ عبادت تیری ہی کرانگے نا وعدہ کرنے آنا اپنا وعدہ تے کملیا یاد رکھیا کر کیوں رب نا اپنا کیتا ہویا وعدہ پھولانا پہ آن اے نبی نو نبی حود علیہ السلام اپنی قوم والا ہے آکے اللہ دی توحید والی دا و دا اعلان ورمایا وائی لا آدنا خاہم حودہ کالا یا گوں میں بدھو اللہ مالکم من ہلاہ غیر ہوں افلا تتکون جناب حود علیہ السلام آئے آکے اعلان فرمایا ہے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کرو اللہ تو علاوہ تو آڈا کوئی معبود نہیں رب تو علاوہ کوئی نہیں جیدیک یہ سجدہ کرنا ہے لوگو سمجھو غور کرو اللہ دی آیت غور فکر کرو نہ دربارہ تے جاؤ نہ کبرہ تے جاؤ راب دے سامنے سجدہ کرو اے ہوئی ساڑی دعوتیں ساڑی نہیں بلکہ راب دے قرآن دی دعوتیں ایک لاکت چوبی ہزار امبیان اس دعوت نو لے کے آئے اس دعوت واسے اپنا جسم ہونا نے زخمی کروایا لوگا نے وہ امبیان علیہ السلام نو پریشان کیتا حتیٰ کہ نہاک اللہ دے نبیانو لوگا نے قتل بھی کر چھلیا اللہ واللہ کی نبیان دا قصور سی اماننا دستو امبیاء تے کسے نو پریشان ہی نہیں کر دے نبی تے کسے دا حاک مارن واسے نہیں آئے نبی تے کسے نبی تے کسے دا چوری مال کرن واسے نہیں آئے اور نبی تے ساڑنو سبق دے نواسے آئے آسمان والے اللہ دی پہچان کروان واسے نبی آد نبی حود علیہ السلام ورمان دینے اے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کرو اللہ دی عبادت کرو سورت عراف اللہ دی نبی جناب حود علیہ السلام واسلام دا تذکرہ آیت نمبر پینٹھے سورت عراف اللہ دی نبی فرماران یا قوم عبداللہ مالکم من الہین غیرہ آفالات تکو او میری قوم دے لوگو راب دی عبادت کرو اللہ تو علاوہ راب انو چھڑکیاں غیران دی عبادت کر دے اللہ کو ڈارنے جے لگتا کال راب دے سامنے پیش ہونا جے جواب دےنا جے اللہ دے سامنے کیڑا مو لے کے جاؤ گے راب انو وحدہ اللہ دے پہچان ہی نہیں کیتی وہ لوگو قرآن والغور کرو کی ہو گیا افالات تکو اللہ دا ڈار تو اڈے دلان دروں نکل گیا ہے آپ قرآن دا سادہ ترجمہ کر جا کے پڑھ لیں جیڑے بھی مسلک نہ تیرا طال لکے درہ غور کرینا اینا یاتم اللہ دے نبی آئے نا کی دعوت لے کے آئے لا الہ الا اللہ یا قومِ عبداللہ مالکم من الہن غیرہ اے تے جنابِ حود علیہ السلام نے ایک اور اللہ دے نبی آئے اے جنابِ صالح علیہ السلام نے وَعِلَا سَمُودًا اَخَاہُمْ شَالِحًا قَعَلَا یَا قَوْمِ عبداللہ اے نبی دعوت کی دیتی اے میری قوم دے لوگو عبادت دے لائک قون آسمان والا رب اے نبی صالح علیہ السلام فرمارا نے وَعِلَا سَمُودًا اَخَاہُمْ شَالِحًا قَعَلَا یَا قَوْمِ عبداللہ مَعْلَا کُمْ مِنِ الٰہِن غیرُو اے میری قوم دے لوگو اللہ تو علاوہ تو اڈا کوئی علاہ نہیں اس اللہ دی عبادت کرونا رب دی عبادت دا سبق لے کے آئے اے تے جنابِ صالح علیہ السلام نے ایک اور اللہ دے نبی آئے جنابِ شعب علیہ السلام آئے وَعِلَا مَدْيَنَا مَدْيَنَا خَاہُمْ شُوَعِبًا قرآن کی ناپی آرہ قرآن نے تے کھول کھول کے واقعی دہ دہ شہا وَعِلَا مَدْيَنَا مَدْيَنَا خَاہُمْ شُوَعِبًا قَعَلَا یَا قَوْمِ عبداللہ مَحْلَكُمْ مِنِ الٰہِن غیرُو اللہ فرما دے نِا سَمْ مَدْيَنْ وَل اونا مَدْيَن دے لوگا وال اونا دے بائی جنابِ شویب علیہ السلام نوپے جیام اور جنابِ شویب علیہ السلام جا کے اعلان کی فرمایا قَعَلَا یَا قَوْمِ عبداللہ اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو رابط و علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں جے ہونوی نا کوئی سمجھے تے ہو دی اپنی عباد قسمتی اللہ دے نبی آئے سمجان واسطے قرآن آیا سمجان واسطے امام الامبیاء سمجان واسطے امبیادہ سلسلہ مکھ گیا دنیا چل دی پہ یہ قرآن دہایاں دے رہے ہیں آئیے میرے بائی میرے برادر اللہ دے نبی جنابِ شویب علیہ السلام فرما دے نے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کرو رابط و علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں رب العالمین دی عبادت اور روح گردانی کرن والا بندہ چاہے نبی دا رشتے دار کیوں نہ ہوئے نبی دا آپنا کیوں نہ ہوئے اللہ دی قسم اللہ دی عبادت تو مو موڑن والا بندہ قدی راب دے ہاں عزت والا نہیں ہو سکتا اللہ دے ہاں عزت والا گونے جڑا اللہ دی بندگی کردانا پہ آن جڑا راب دے احکامات عمل کردہ پہ آن اور کئی ایسیاں مثالاں قرآن دے اندر میں اللہ دی قسم اللہ دی قسم رب نو نامنن والے نامنن والے چاہے کوئی نبی دا عزیز کیوں نہ ہوئے اللہ پانگ نے انہ دیا مثالاں بھی قرآن اندر دیتیا اور میرے بھائی میرے برادر اللہ دے عذاب تو کوئی اپنے آپنوں نہیں چھوڑا سکے گا نہ کسے دی رشداری کام آئے گی نہ کسے دیاں دولتاں کام مونگیاں نہ کسے دی برادری کام آئے گی نہ کسے دی چدراہٹ کام آئے گی اللہ دے دربار اندر کام آئے گا تے انسان دا تقوی تے پرہیدگاری کام آئے گی کیان والیا کیا علم پڑیا اشراف نہیں ہندے اور جڑے ہومن اصل کمین تے پتل قدی نہیں سونا بندہ اور پا میں جڑی لال نگین تے گال بڑی پیاری کی تی شوم تو قدی صدقہ نہ ہوئے اور پا میں ہومن لاکھ خزین تے باج تو ہی دن جات نہیں ملنی پا میں مریے ویچ مدین گال بڑی پتے دی اور بڑی سونے دے پانی نہ لکن دے قابل آن دینے اللہ دی تو ہی دن اگر رب نو وحدہ لا شریک نہیں منیا اللہ دا شریک بنا کے دنیا دے گیا مدینہ تیبہ اندر بھی تے نو موت آ جائے گی تے نجات نہیں ملنی وہ میرے بھائی گھور و فکر کرنے دی گھور و فکر کرنے والی سانو اللہ عادت اپنا عادوے گھور و فکر کرنے دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ دی عبادت دا سبق لے کے آئے رب دی عبادت دا درس لے کے آئے اللہ دیکھ بڑے پیارے نبی نے جناب یقوب علیہ السلام زندگی گزر گئی اور جناب یقوب علیہ السلام دی عمر ایک سو پنتالیس سال ہو چکی ہے نا دن با دن کمزوری جسم دے اندر موت دے آسار نظر آئے پیغام آ گیا دے جناب یقوب علیہ السلام ساری اولاد نو کٹھیا کر لیا اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا دیکھیں اللہ دے نبی آدھا کردار کتنا شفاف نظر آئے کدھی اثان بھی ایک کردار ادا کیتا ہے سانو اولاد دا فکر کارخانہ نے چل دا پیا دکان بندے آج دکان تے کاروبار نہیں ناغہ ہو گیا حالات تھنڈے ہو گانے اللہ دے نبی جناب یقوب علیہ السلام فرما دے نے اے میرے بیٹے ہو لا گدہ میرا تو آڈا جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے نا لا گدہ جدائیاں پین والیاں نے تے میرے بیٹے ہو منہو فکر بڑی ہے تو آڈی ابباجی کی فکر ہے فرمایا آم کن تم شہادہ اے میرے بیٹوں دسوں تے تے میرے باد اللہ دا شریف تے نا بناو گے عبادت کی دی کرو گے نا عبادت پترو دسوں میں نو کی دی کرو گے تے بیٹے کہہ رہا نا ابباجی پریشانہ ہو کالو نابدو الہ کا وَإِلَحَا عُبَائِقَانْ عِبْرَائِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقْ لَهُمْ وَإِلَحَا عَلَحَا عِوْمُ سْلِمُونَ ابباجی تو آڈے اباؤ اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام ابباجی اسی ہونا دے مابود دی عبادت کرانگے ایک رب نو منناگے اس بارے فکر نہ کرو اللہ واللہ افسوس مسلمان کدی اس طرح دی تربیت اپنی اولاد دی اسی نہیں کدی کی تھی ساڑھا فکر اولاد کاروبار وال ساڑھا فکر اولاد کمہ وال اولاد دی دکان وال او دے کارخانی وال او دے مال وال او دے کار وال او دے مال وال اللہ دی قسم اللہ دی نبی اللہ دی عبادت سبق دے رہنے اور امام علم بیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن اصل فرمایا اللہ فرما دینے وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَبْنِ گَلْ مُقْدِمَ فیصلہ فرما دیتا وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِمْ اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَحَ اِلَّا اَنَّهُ لَا اِلَحَ اِلَّا اَنَا اُفْعَبُدُمْ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے رسول اَسْا 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 عبادت دا سبق لے کے آئے عبادت دا درس لے کے آئے جیڑا وعدہ ہشی کرنیا اِیَا کَنَابُدُمْ اللہ عبادت تیری ہی کرانگے تک مو ایتھو نکل دیا ساری اِسْو وعدے تو اِخْلَا وَرْضِي کرنیا غور کریا کار ربنا الوعدہ کی تے مسجد اندر اِیَا کَنَابُدُمْ وَعِيَا کَنَسْتَائِمْ اللہ سو جلال نے اپنے نبیانو اپنی عبادت دا حکم دیتا آئیے غور کیجئے میں ایک واقعہ سناوا اپنی بات نو اختتام والے آوام اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ صلات و السلام اپنی کروالی نو لیکن جارنے سفر کر کے جارنے اللہ اللہ اور میرے بائیوں میرے براد رائے گوھر کیجئے مدین تو واب سیتے جدو جناب سفور حضرت شعیب علیہ سلام دی بیٹی نا نکا جناب موسیٰ علیہ سلام دا ہو گیا واب سیدہ سفر کر دینے پہ رات دی شدہ رات دی طریقی رات دا سفر رات دا ہندیرہ چھا گیا سر دی شد تے ایک مقام تے ٹھہرے نا اللہ اللہ کو تور دے کول ایک مقام تے ٹھہرے جناب موسیٰ علیہ سلام اور انہ دی کر والی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ سلام ورما دینے تُو ایتے ٹھہر تے میں پتہ کرانا او سامنے اج لگ دے روشنی نظر آ رہی میں پتہ کرنا وار رستے دا بھی پتہ کوئی نی چال دا پہ آ ایتے دسن والا بھی کوئی نہیں ایتے پچھن والا بھی کوئی نہیں کی دیکھو لو پچھئے ہون تے اللہ پاگ نے بڑے سا ڈیتے سان فرمائے نی نی اور جتے مردی بیٹھ کے بندہ ایک کال کرے جتے مردی بندہ جو مردی پوچھ لوے اللہ دے کشم دیکھئے انہ لوگان دا زندگی انہ لوگان دا کیا شاو وقت گزریا جناب موسی علیہ سلام فرمائے ایتے بی سامن روشنی نظر آ رہی میں جاننا پتہ کرنا جے کوئی منو بندہ مریا میں دیکھ انہوں رستہ پوچھ لما گا جے کوئی نا رستہ دستن والا ہو روشنی لگ دائے آگ بالدی پہ یہ شیکن واس ہوتوں آگ گی لے کہ آج آگ گا یہ تھے بی انتظار کر میرا اللہ الابی انتظار کر نبی موسی آگ لین گئے اللہ نے نبوت آقا فرما چھ سبحان اللہ میرے راب دی قدر زال کا فضل اللہ یوتی مین شاہ اے میرے اللہ دا فضل جی دیتے چھاندے اللہ کر دین دین جناب موسی علی سلام آگ لین دی غرز نال کو تور دے قریب گینا دی دائیں جان پہنچ نا عجیب و غریب منظر وے کہ ایک درخت ایک سر سب درخت او اس درخت آگ دے شول بلاند ہو رہنے نا درخت بھی بڑا سر سب شدا آگ دے شول بھی نکل دینے پہ اللہ دی مرد اللہ دی قدرت وے کو آگ نا درخت نو جلان دی پہ نا بج جناب موسی علیہ سلام آگ دے قریب قریب گئے نام تھوڑا جی آگ آگ پیچھے ہو جان دی اے اور تھوڑا جی آگ پیچھے ہو گئے جناب موسی علیہ سلام در گئے خوف کا گئے پیشہ مڑ کے پجن لگ آئیے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا رب والسلام دی طرف اللہ نے وحی نادل فرمائے جناب موسی علیہ سلام ڈار گئے فلم آتا نودی یا موسی آواز مارن والا کون آسمان والا رب فلم آتا نودی یا موسی آ آگ اگلی الفاظ سے غور فرمانا وا نبی موسی تری عظم دے کیا کہنے اللہ خود فرمان رہنے انی آنا رب کا فخلان آلی کا ان قبل وعد المقدس تو وا او میرے نبی موسی میں تیرا رب تیرے نل بول نا پیان اپنے جوتے پچھے اتار دے تم مقدس وعدی دن در آ گیا میں تیرا رب بول نا پیان انی آنا رب کا فخل آنا لئی ان موسی آنا موسی میں تیرے والوہی کرن لگاں ذرا گھور نہ سنینا اِنَّنِ اَنَ اللَّهُ اِنَّنِ اَنَ اللَّهُ میں تیرا ربا اِنَّنِ اَنَ اللَّهُ لا الہ الا انا فعبدنی وَعَقِمِ شَلَا تَلِذِكْرِ میں تیرا ربا میرے سوا کوئی عبادت لائق نہیں عبادت میری کرنیاں اور نماز میری پڑھنیاں پھر بھی کوئی نہ سمجھے تے ہو دی اپنی بد کشمتی تے اپنی بد نصیبی قرآن دا مقامِ سورة تہا آیت نمبر گیارہ ایک سو گیارہ آیت نمبر ہے میرے بھائی میرے برادر قرآن دا سادہ ترجمہ پڑھنا میں اللہ تیرے دل دی دنیا بدل دے گا قرآن والگورتیں کریا کرو اللہ اللہ جنابِ موسیٰ علیہ السلام گئے آگلین واسے اللہ نے نبوت عطا فرما چھڑے رابنال ہم کلام ہو رہنے بات بڑی لمبیے دی تفسیر اندر نہیں میں جانا چاندہ گلہ باتا ہوں یہاں جنابِ موسیٰ علیہ السلام مزے نل اپنے رابنال ہم کلام ہو رہنے اگے اگے گلودہ رہنے بہرحال میں اپنے مضمونتی رہنگے نبی علیہ السلام نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے وحی کی تے کہ میری عبادت کرنی ہے نماز میری پڑھنی ہے یا گناب دو ہشی وعدہ کرنے اللہ عبادت تیری ہی کرانگے وعدے نو یاد رکھے آجے پکے رے آجے پول نہ جایا جے اللہ دے نال وعدہ کر کے وعدے دی خلاور زینہ کرے آجے اور میرے بھائی میرے برادر میری اور تو آٹے پیار پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقالِ صلات و السلام مکہ والیاں کنہ پریشان کیتا نا اور آئیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نبی اللہ نے اپنی عبادت داہو کم دیتا سارے انبیادی مشترکہ دعوت ایک کو یہ لا الہ الا اللہ متفق علیہ نا سارے انبیادی متفق فیصلہ نا اور قرآنِ حقیم نے اپنے آخری پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اپنی عبادت دا اللہ پاگ نے حکم دیتا میرے آقالِ صلات و السلام اللہ نے فرمایا سونیاں امکہ والے تینوں پریشان کر دینے اے تینوں شاعران دینے اے تینوں کاہینان دینے اے تیرے پتر مرن تے خوشیاں منان دینے سونیاں اے تیرے رسے اندر کنڈے کھلار دینے اے نا دیاں گلنا تو پریشان نہ ہو جائیں اے نا دیاں گلنا اپنے دل تے نالا لائیں اے نا لوگاں دا کم میں باتا کرنا بنافقاں دا کم ہویا کر دا کسے انو پریشان کرنا اے ہی چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا بندہ دل تے نالا لائیں اے نا اپنا کردار ادا کرنا ہے سونیاں تیرے واسطے کیوں کمیں اللہ فرما دینے والا قد نالا مو اے نا کا یزیق صدروں کا بے ما یکو لو فَسَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَا وَا قُمْ مِنَ السَّاجِ دِیمْ اللہ فرما دینے سونیاں شانو چنگی طرح پتا ہے اچھی طرح علمے اے نا دیاں باتانو دلتے تنگی محسوس نہیں کرنی جو ایک بد کرداری کر دینے پہ اپنے دلتے نہیں سونے علانیاں وَلَقَدْ نَالَمْ وَانَّكَ یزیق صدروں کا بے ما یکو لو فَسَبِّ بِهَمْدِ کَانْ وَسَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَانْ وَا قُمْ مِنَ السَّاجِ دِیمْ اے محبوب جیئے نا دیاں گلنا تو پریشان نہیں ہونا تو آڈا کم میں اپنے اللہ دیئے بادت اندر مصروف رہنا اللہ دی ہم دو سنا کرنا اللہ دیاں تسبیح کرنا وَابُدْ رَبَّكَ حَتْتَ آئیَاتِ اَقَلْ يَقِينَ مَوْدِ آُنْ تَقْرَلْ اللہ دی عبادت کر دے رہنا تو آڈی ذمہ داری اللہ دی عبادت کرنی ہے رابدہ شریک نہیں بنانا ایا کن عبد تے اگلائی شاہ وَا ایا کن استائی انشاءاللہ ایدی تفسیر انداز جمعے گی اللہ کو دعائے اللہ سانو کتاب اللہ اور سنت رسول دے مطابق زندگی گزارندی توفیق عطا فرمائے اکول کو لہذا استغفر اللہ علی وَلَكُمْ وَلِسْتَ